اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کہ ارے یہ کیا ہوا اب میں کیا کروں گی اب اپنے چینل پر آ کر کیا دلبر کو آپ بھائی بولیں گی تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے الجھے رشتوں کے حوالے سے یہاں پر میں بولنا چاہوں گی میں نے دلبر آپ کا رییکشن سنا ہے تو جس طرح ہم لوگ یہاں پر ستارہ کے لیے ایک آواز اٹھاتے ہیں نا کہ کوئی بھی اٹھ کر ستارہ کے کردار پر حملہ نہ کرے کوئی بھی اٹھ کر ستارہ کے کردار پر بات نہ کرے وہ کیا ہے وہ کیا کرتی تھی اس کا کیا پاسٹ تھا اس کا کیا پریزنٹ ہے یہ اس کا کنسرن ہے یوٹیوب پر وہ ایک یوٹیوبر ہے اپنے ویلوگز میں جہاں تک وہ چیزیں دکھا رہی ہے ہمیں وہ دکھ رہا ہے ہمیں بس وہیں تک رہنا ہے یوٹیوبرز اور ان کے سبسکرائبرز جو ہیں ان کا ایک الگ تعلق ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کسی بھی عورت کو یوں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں تو دل بھر آپ کو پورا حق ہے اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنے کا ویسے اگر آپ نہ بھی کریں تو کل آپ کے جو بہنوی صحابہ ہیں جن کا جو کہ چچاز آدمی ہیں فریہ کے وہ بھی اٹھ کر انہوں نے بھی خوب اچھی طرح فریہ کو سنائی اور آج آپ بھی آگئے ٹھیک ہے آپ آئیں آپ کی بہن ہے لیکن آپ نے کہا نینو کی ایک غلطی ہے کہ وہ کسی کی سنتی نہیں ہے اچھا جی جبکہ ادھر جو ہے نینو پر یہ بلیم ہے کہ نینو جو ہے وہ انسان ہے جس نے دو دو ہزار میں آگے پکچرز جو ہیں ستارہ کی اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سیل کی ہیں مجھے نہیں پتا جن لوگوں کو کی ہے وہ آ کر یہ باتیں بولتے ہیں اس الزام کو آپ کس خانے میں رکھتے ہیں اس میں سننا نہ سننا کہاں سے آگیا اس میں تو اس کی خود کی بدنیتی ہے نا اگر وہ اس طرح کے کام کرتی ہے تو پھر نینو پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے جو ہے بڑی باجی کو بھڑکایا یا بڑی باجی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں سہولت کاری کی جو بھی کچھ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نینو ویڈیو بنا چکی ہے کہ سب کچھ اس نے جالسی میں آ کر کیا اور فریہ جو بتا رہی ہے تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے لیکن نینو نے کہا کہ وہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو اس نے کسی کے پریشر میں آ کے بنائی تھی مطلب ایک چیٹ لیک ہوئی تھی نا پروفیسر نے کی تھی کہ اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہاری پکچرز جو فلاں فلاں کے ساتھ ہے وہ لیک ہو جائے گی اس مدے پر آپ کیوں چھپ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو پروفیسر نے مدہ لاکر دیا تھا عربی والا اس پر آ کر آپ نے کوئی اپنی جو بہن ہے اس کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا مینز یہاں پر کوئی ایسی خرابی تھی آج آپ فریہ کے لیے بول رہے ہیں کہ اس کو آپ نے فلاں جگہ پر فلاں لڑکے کے ساتھ پکڑا مجھے آپ کی یہ بات بہت بری لگی دیکھیں نینو اور جو فریہ ہے نا وہ آپس میں دو بدو بات کری رہی ہیں اور ساتھی ساتھ نینو کا جو شوہر ہے وہ بھی بول رہا ہے ادھر آپ بھی بولنے لگیں سب مل کر ایک عورت کے پیچھے پر جائیں میں نہیں کہہ رہی کہ فریہ سین پرسنٹ صحیح ہے ہو سکتا ہے غلط ہو بلکہ بالکل ہی غلط ہو یا بالکل بھی صحیح نہ اور مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ ایک پری پلانڈ ہے سب کا جو بھی اس میں انوالڈ ہیں کیونکہ آپ کی برادری سے میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ کسی کو بھی نا اپنی عزت کی پروہ نہیں ہے یہاں پر وہ ایک پروفیسر کہتا ہے نا آگے سے بھی کپڑے اٹھاؤ پیچھے سے بھی کپڑے اٹھاؤ تو آپ خود آیاں ہوں گے تو یہی والے معاملات آپ کی جو برادری کے یوٹیوبرز ہیں ان کا مسئلہ ہے اب جو آپ نے جس طرح سے آ کر یہاں فریہ کو لطارہ ہے اور کہا کہ تم باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی اور تم اس طرح کرتی ہو ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں مینز جو بینہ باجی اور مامو یہاں پر آ کر کلیم کرتے ہیں کہ اببا نہیں پوچھتے تھے تو اببا ان کو فل پوچھتے تھے یعنی جب وہ بچے تھے تو اببا کے پاس بھی رہا کرتے تھے تو ادھر تو سب کے سب جھوٹیں سچا کون ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فریہ کی جو آپ بتا رہے ہیں ایک نینو سے انبن ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ فریہ رات کو بارہ بجے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور صبح پانچ بجے ایک دن آئی اور نانا کو کہلواتی ہے نینو سے کہ بول دو کہ فریہ نینو کی گھر ہے اور نانا آئے جب نینو کے گھر تو بس پانچ منٹ کا ڈیفرنس تھا فریہ پہنچی اور نانا نے کہا فریہ کہاں ہے تو نینو نے کہا یہ رہی اور اس کے بعد نینو نے کہا اب میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکتی جھوٹ نہیں بول سکتی تو یہ ساری چیزیں بہت عجیب ہیں یہ بات آپ کو کس نے بتائی آپ تو خود نینو کے ساتھ مطلب ایک ہے نا آپ کی ٹیسل چل رہی ہے یا صلاح نہیں ہے تو اتنی پرسنل باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے یہ تو نینو اور فریہ کے درمیان کی باتیں مطلب کون آپ کو یہ ساری انفرمیشن دے رہا ہے یہ ساری چیزیں اس ٹائم میرے لئے کوسچن یہاں پر ایک کھڑا کرتی ہیں اگر میں آپ کی بہن کی عزت یا اس کے کردار پر جو بھی بات کرے اس کو کنڈیم کرتی ہوں اگر میں ستارہ کے لئے جو بھی بات کرے اس کے کردار پر بات کرے اس کو کنڈیم کرتی ہوں تو یہاں جو فریہ کے لئے آ کر آپ نے بولا ہے اس ٹائم آپ کو بلکل یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ آ کر اس کو اس طرح سے یہاں پر بولیں اور یہ کہیں کہ تم کن کن لوگوں کے ساتھ پکڑی گئی ہو تم کہاں رہتی تھی اور تم کس طرح تھی یہ ساری باتیں کریں یہ سب کر کے آپ نے یہاں پر یہ تو کلیئر کر دیا کہ آپ نینو کے لئے بلکل اپنے دل میں سوفٹ کورنر رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بہن ہے بینہ باجی آپ کی ماں ہے ستارہ والے ایشو میں آپ کا نہ بولنا پھر یہاں پر جو لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں تو پھر کہیں وہ تو نہیں مطلب بہت سارے آپ کے اس ویڈیو نے آپ کے اوپر میرے ذہن میں سوالات کھڑے کرتی ہیں اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہاں پر جس طرح آپ نے فریہ کو آ کر یہاں پر ایک طرح سے وارن کیا ہے آپ طریقے سے بھی سمجھا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے تمہاری بہت سی باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم باز نہ آئی تو پھر میں ان باتوں کو لاکر یہاں رکھ دوں گا اگر میری ماں پر تم آئی تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا جیسے اس نے کہا تھا کہ میری ماں پر جو بھی آئے گا تو میں چپ نہیں رہوں گی اور بولوں گی لیکن یہ ساری چیزیں نا ٹو مچ ہو گئیں دل بر جو آپ نے کہیں ہیں اور یہاں پر ایک اور بات بولوں گی آپ نے کہا کہ جو آپ کے نانا ہیں اور آپ کے مامو ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے کہا یہ کچھ بھی اگر چینل پہ بیٹھ کے کرتی ہے تو تم لوگ بھی اس کو چینل پر جواب دو ہمارا اس ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہاں پر ایک یہ والی بات بھی آگئی اب اس کو کلئر کرنے بھی فریہ آئے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے نا یہ صحیح ہے اور اسے اس طرح سے بنا کر ایک عورت کو آپ کو آپ کی ہی گھر کی عورت ہے آپ کی ہی خالہ ہے بے شک اس ٹیپ خالہ صحیح تو آپ کو اس طرح سے اس کو ڈی فیم کرنا چاہیے تھا اگر آپ ایک عورت کے لیے کھڑے ہیں اس کی عزت کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی فریہ کے لیے اس طرح کی باتیں میں نہیں سمجھتی کہ کم از کم کرنی چاہیے تھی very disappointed آپ کی ویڈیو سے بہت disappointment ہوا اللہ ہدایت دے ہمیں بھی آپ لوگوں کو بھی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ